جو آ جانا چاہیے خان صاحب ہر ایک کو دیکھیں تو آپ سیاست کی مذہر آپ کے سامنے کاسم بات کرنا سارے اللہ کے پیغمبر سیاستدان تھے سارے رائے حق پہ تھے حدیثیں سب سب نے سٹینڈ لیا تھا لیکن خان صاحب میں مشکل شوال کرنا چاہیے لیکن 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 یہ نواز شریف اور زرداری بھی سیاستدان ہے تو اگر جب آپ رائے حق کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے ذات کے لیے کرتے ہیں تو خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤزنگز ہے نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوینگ ہے لاکھوں کرونوں کی فالوینگ ہے اتنی کتابیں ہیں ساری زندگی ٹیچنگ رہی کوئی بیگجز نہیں ہے ٹیکس کلیر ہیں ہر چیز کلین ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے ایسے ٹیچر کو جن کی ملک کے لیے محبے وطن پاکستانی ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر میں نے اپنے چھبیس سال میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو اماندار جو دیانتدار جو لوگ ہیں وہ بزدل بہت ہیں وہ ڈرتے ہیں جی میں ظلیل ہو جاؤں گا کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ گھر دیکھا میں نے بڑی کوشش کیے لوگوں خان صاحب اگر یہ میرا جاکہ کھلا ہو تو مجھے ٹکٹ مل جائے گی ہاں آپ کو مل جائے گی اب وعدہ کرے ہیں خان صاحب آپ کو بالکل ملے گی کس حلقے سے ملے گی خان صاحب نہیں وہ تو آپ نے آپ نے بتانا نہیں پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کس حلقے کے اندر آپ کی کوئی جان پچھان جڑے یہاں میرے چالیس سال گزرے میں گلشن راوی ہے اور میں ووٹ ڈالتا ہوں میاں اسلام اقبال کو اور میرے ساتھ کا بلکل قریبی حلقہ جو ہے میں نہیں جانتا کون ہے لیکن آپ مجھے ٹکٹ دے دیں میں ابھی چیک کرتا ہوں کہ وہاں آپ کا کوئی ہے ہمارے پاس ہے کوئی یا نہیں ہے مجھے ایمپئے کی ٹکٹ مل جائے گی نہیں سر میرے اسلام کا رنے دیں آپ ڈوگر صاحب والا مجھے دے دیں کون سا والا ڈوگر صاحب والا ٹکٹ دیں نہیں سر نہیں